آج کا دن نو ستمبر علی قرآن موسیقی یونیورسٹی کے تاریخ میں بہت اہم دن ہے کیونکہ آج کے دن یعنی نو ستمبر کو ایک سو ایک سال پہلے علی قرآن موسیقی یونیورسٹی کا قانون پاس ہوا اور محمدل انگلو اورینٹل پالیج کو یونیورسٹی بنانے کے لیے ایک بل امپریئر لیجسلیٹف کانسل سے پاس ہوا ویسے تو سرسید کے انتخال کے بعد ان کے جانشید نے علی قرآن موسیقی یونیورسٹی کی قیام کی تحریک شروع کر دی تھی لیکن اس تحریک کو تخبیت ملی انیس سو گیارہ میں دس جنوری انیس سو گیارہ کو مسلم انیورسٹی فاؤنڈیشن کامیٹی کا تشکیل کیا گیا جس کے صدر تھے ہر ایکسلنسی سراغہ خان اور سیکریٹیز بقارن بلک تھے اور اس میں تمام ملکت کے اکابرین مسلم اداروں کے سربراہ وکلا لوابی اور ملک کے نمائندہ اشخاص کو رکھا گیا تھا یہ تحریک ان لوگوں کے ذکے چلتی رہی پھر انیس سو پندرہ میں ایک فاؤنڈیشن کامیٹی نے ایک اور تنظیم بنائی جس کو علی قرآن موسیقی ایسسیشن کے نام سے جانا جاتا ہے ساتھ ستائیس اگست انیس سو بیس کو سر محمد شفی نے اس بل کو امپیریل لیجسلیٹی کاؤنسل میں پیش کیا اور بہت ہی جامعہ اور خطورت تقریر کی جس میں سر سید کی اعلیتر تحریک کو بہت سرحار ہونے اور اس کے مختلف پہلوں پر روشنے جائی اور اس کے بعد نو ستمبر کو یعنی آہی کے دن امپیریل لیجسلیٹی کاؤنسل میں یہ بلڈ ڈسکشن پہلایا گیا اور وہاں سے یہ پاس ہوا اور اس طرح سے علی قرآن موسیقی انیورسٹی کا قیام قانونی طور پر نو ستمبر انیس سو بیس کو پاس ہوا لیکن کیونکہ ایک کے روح سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ انیورسٹی اس دن وجود میں آئے گی جس دن اس کا گزت گوٹیفیکیشن ہوگا اس لیے یونیورسٹی قانونی طور سے پہلی دسمبر انیس سو بیس کو وجود میں آئی جب گزت رف انڈیا کا پروپر ٹوٹیفیکیشن ہوگی